اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے مزیدار پیاس کریلے کی ریسپی یہ موسمِ گرمہ کی پسندیدہ دش ہے آئیے انگریڈینس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے پیاس ایک کلو لے کے اس لمبی شیپ میں کاٹ لیا ہے ٹوماٹر ایک کلو اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے دو کلو کریلے جن کو میں نے کاٹ کے اچھے سے نمک لگا کے دھوکنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا پھر میں نے ان کو دھوکے فرائی کر لیا ہے یہ اب تیار فرائی والے کریلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیسن ادرک پیسٹ 2 ٹیبل سپون کٹی ہوئی سبس مچیں 1 ٹیبل سپون دھادر مچ 1 ٹیبل سپون خوشک دنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون نمک پین کو میں نے چلے پہ رکھ کے گرم کر لیا ہے اس میں ایک پیالی آئل کی ایڈ کروں گی آئل ڈال کے اس کو تھوڑی در کے لئے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں پھر گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پیاس ڈال کے فرائی کریں گے پیاس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کا ہم نے کچھا پن ختم کرنا ہے کریلوں میں سبسیاں کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہیں پیاس کو اس کلر کا فرائی کرنا ہے اب اس کے بیچ میں لسن اذرک پیس ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں پیاس کی یہ لکھ آ گیا ہے اب ہم اس میں ٹوماتر ایڈ کرتے ہیں ٹوماتر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر دو منٹ کے لئے ڈھککن دے کے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ٹوماتر نرم ہو جائیں یہ دیکھئے ڈھککن اٹھانے کے بعد ٹوماتر نرم ہو چکے ہیں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ٹوماتر نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو تیز آنچ میں پانی کو خوش کریں گے ٹوماتر کا پانی خوشک ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کرتے ہیں مسالے ایڈ کر کے ان کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ ہمارے مسالے مکس ہو چکے ہیں اب سائیڈوں پہ دیکھئے گھی چھوڑ دیا ہے پیازوں نے اب ہم اس میں کریلے ایڈ کر کے ان کو بھی اچھے سے مکس کرتے ہیں پیاز کریلے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال کے اس کے ڈھککن دے کے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے فریم کو نیچے سے بند کر دیں گے دیکھئے پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ٹھایا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی اچھی لکک آ رہی ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈیشورڈ کرتے ہیں اب کارنش کے لئے اس کے اوپر سبس مچ کٹی ہوئی اینڈ کرتی ہوں پیاس کریلے کی فائنل لکک چیک کیجئے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے بہت مزیدار ہیں موسم گرمہ میں تندور کی گھرم گھرم روٹی اور چاٹی کی لسی کے ساتھ اس کو پیش کریں بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ